بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھ سے یہ اچھے سے فینشنگ کے ساتھ نہ بنے تو جب کسٹمر نے بولا کہ ان کو ایسا چاہیے تو میں تھوڑی دیکھ کے لیے سوچا کہ میں بناوں یا آج پھر انکار کر دوں تو میں نے کہا نہیں آج جو ہے نا وہ میں اس کو لازمی بناوں گی تو جو ہے وہ میں نے پھر اس کا آرڈر ان سے ڈن کر لیا اب ان کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو جو ہے وہ بریانی بوکس میں نہیں چاہیے تو میں نے ان کو بولا کہ اللہ کے فضل و کرم سے نا میرے سے بریانی بوکس والا بینٹو کیک بنتا ہی نہیں ہے میرا بینٹو کیک جو ہے نا وہ بینٹو کیک جو یوزیلی بریانی بوکس میں ہوتا ہے نا اس سے بڑا ہی بنتا ہے تو پھر انہوں نے بولا کہ ان کو نا دوسرے بوکس میں چاہیے فینسی سا بوکس ہو تو میں نے بولا پھر آپ اس کی مجھے پیک کر دیں تو جب کسٹمر اچھا ہو آپ کے ساتھ وہ کمپرومائز کر رہا ہو نا تو پھر آپ کو بنانے میں اور چیز کو دینے میں بھی مزہ آتا ہے تو انہوں نے بولا کہ میں اس کا پیک کر دوں گی تو اس طرح ہمارے جو معاملات ہیں وہ سیٹل ہو گئے پھر کلر کی بات آگئی تو کلر کے لیے انہوں نے بولا کہ ان کو بلو اور تھوڑا سا ڈاگ بلو چاہیے تو میں نے انہیں گائیڈ کیا کہ بہت زیادہ ڈاگ کروں گی تو اس کا کلر جو ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ آرٹیفیشل کلر ہوتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے نا وہ سمائل کرتے وقت پھر ہمارے ہونٹوں پہ اور دانتوں پہ جو ہے وہ دکھتا ہے تو وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے بولا کہ ایسا کوئی ایشو نہیں آپ لائٹ اور ڈاگ بس ایک دو ٹون کے ساتھ جو ہے نا وہ کر دیجئے گا پہرال میں نے پھر جو ہے نا وہ اللہ کا نام لے کے تو شروع کیا کرم کورڈ آپ کو جیسے پتا ہی ہے کہ میں پہلے کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو فائنل آئسنگ کرتے ہیں تو ہماری بہت اچھی سی فینشنگ جو ہے نا وہ آتی ہے اور ہر بار کے طرح چوکلٹ گناش اور چوکو چپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے تھری لیئر میں اس کو جو ہے نا وہ سیٹل کر لیا اور آپ نے شروع میں دیکھا ہے کہ سپنج کی جو ہے نا وہ اس کی اس کا ویٹ ہے ٹو ایٹی ون اور آگے بھی دیکھئے گا جب اس کا میں اب یہ کرم کورڈ کرنے کے بعد ویٹ کروں گی اور بالکل فائنل پہ جو ہے نا وہ ہمارا ویٹ یعنی کہ یہ میرا بینٹو کیک ون پاؤنڈ جو ہے نا وہ ہو گیا تھا لیکن پھر بات وہی ہے کہ ہوم بیکرز جو ہے نا وہ نانا کرتے بھی ان کا جو ہے وہ کام تھوڑا سا بڑھ ہی جاتا ہے اسی لیے لوگ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہوم بیکرز سے جو ہے نا وہ کیک بنوائے بہرحال اب یہ فائنل آئسنگ کرنے سے پہلے کی ویڈیو ہے اس کو میں نے آدھا گھنٹا جو ہے وہ دیا تھا اور سب سے جو مشکل کام مجھے لگ رہا تھا نا پینٹنگ کا تھا کیونکہ وہ میں اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے لیے جو پینٹنگ نائف ہے نا یہ دیکھئے یہاں پہ یہ فائنل آئسنگ سے پہلے جو میں نے کرم کورڈ کیا تھا 396 اس کا ویڈ تھا اب میں یہاں پہ فائنل آئسنگ کرنے لگی تو جو وہ میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ جو پیلٹ نائف ہوتا ہے نا پینٹنگ والے وہ تھوڑے سے اس کی نا لوگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی کہ نیچے کو وہ ترچے تھوڑے سے جھکی ہوتے ہیں اس سے نا پینٹنگ کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے میرے پاس وہ نائف نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی یہ دیکھئے میرے پاس یہ والا پیلٹ نائف ہے یہ زیادہ کرو میں نہیں ہے تو میرا جو ہے نا وہ پھر بھی بہت اچھا ڈرتے ڈرتے میں نے بنایا پھر ان کو ہینڈ رائٹنگ چاہیے تھی اور میں نے ان کو گائیڈ کر دیا تھا کہ اگر تو انہوں نے چار پانچ گھنٹے رکھا تو فونڈنٹ کے ملڈ ہونے کے چانسز ہے تو انہوں نے بولا کہ ایک تو ہمیں روہ سی وائپ چاہیے یعنی کہ کوئی اتنا وہ نیٹ سا نہیں چاہیے اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اگر فونڈنٹ ملڈ ہوتی ہے ہمیں بتا دیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس سے نہیں کریں گے میں نے کہا اگر آپ تین چار گھنٹے رکھیں گے تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے موسم کا پتہ نہیں چلتا تو پھر انہوں نے بولا کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ ہینڈ رائٹنگ کیجئے اب اس میں بھی میرے ساتھ ایک اشیو تھا کہ میں مہندی کا ڈیزائن بھی بناونا تو میرے ہاتھ کامتے ہیں میں جب نوزل ورک بھی کرتے ہوں نا تو میرے ہاتھ کامنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے کہا نہیں اس دفعہ اگر یہ میں نے پینٹنگ آرڈر پکڑ لیا نا تو میں نے رائٹنگ بھی جو ہے نا وہ کرنی ہے اب یہاں پہ میں ایک نائف کو گھومانے کے بعد نا ایک سٹوک جب لگایا تو میں تھوڑی سی کنفیوز ہوگی کہ پتہ نہیں یہ اچھا لگے گا کہ نہیں میں نے تھوڑا سا بنانے کے بعد نا کسٹمر کو ویڈیو جو ہے نا وہ سینڈ کی تو انہوں نے جب اوکے کیا تو میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ مطمئن ہو کے تو پھر میں نے اگلا کام جو ہے نا وہ شروع کر دیا پھر ان کے ڈیوانڈ تھی کہ کوئی بیٹس نہیں چاہیے ان کو اور سب سے مزے کی بات تھی جو ان کا میسیج تھا نا وہ بہت الگ تھا میسیج میں انہوں نے لکھوایا تھا کہ میں بس ٹیسٹ کروں گا بڑا مزے کا یہ میسیج ہے یہ دیکھئے نا اب یہاں پہ اگر میں دکھا سکتی نا آپ کو پاس سے ویڈیو تو میرے ہاتھ برے طریقے سے جو ہے نا وہ کام پر رہے تھے تو کسٹمر کا ریویو بھی جب آیا تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ریویو انہوں نے دیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جو ہے نا وہ یہ دیکھئے میسیج لکھ رہی ہوں یہ دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے آپ لوگ جو ہے نا میرے سبسکرائبر مجھے لگتا ہے میری ویڈیوز آپ کم دیکھتے ہیں کیونکہ اگر میرے سبسکرائبر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دینا تو ویڈیو میری کافی جو ہے نا وہ ویوز انس کے انکریز ہوں اب یہ دیکھئے جو یہ میں نیچے تھوڑا سا بورڈر بنا رہی ہوں یہ بھی میں نے کسٹمر سے پوچھا کہ میں کیا بناوں کیونکہ انہوں نے بولا تھا ان کو بالکل پلین چاہیے وائٹ تو پھر انہوں نے بولا کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ چھوٹا چھوٹا بورڈر جو ہے وہ نکال لیں تو یہ یہاں پہ میں بلو کلر کے ساتھ پہلے میں بائٹ کے ساتھ بنانے لگی تھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک چھوٹا سا ڈوڈر پر میں نے کہا نہیں بلو کے ساتھ ذرا انہینس ہوگا تو اب یہ دیکھئے فائنل اس کا ویڈ جو ہے وہ 5.15 گرام یعنی کہ ون پاؤنڈل ہو گیا اس کا ویڈ تو اللہ کا شکر آکے جب کسٹمر مطمئن ہو جائے تو پھر کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یہ دیکھئے کسٹمر کا ریویو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ